جدت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں اور وہ اپنے قبیلِ بلو سالم کے اندر لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے ان کے گھر اور جہاں وہ اپنے قبیلِ والوں کو نماز پڑھاتے تھے بیچ میں ایک نالہ رہتا تھا بارش کے زمانے میں جبکہ بارش ہوتی تھی تو وہ نالہ بھر جاتا تھا اور ان کی بینائی میں کچھ کمزوری تھی تو ایک مرتبہ وہ نبیِ کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبیلت میں حاضر ہوئے اور ارزا کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے محلے والوں کو نماز پڑھاتا ہوں اور جہاں میری نماز کی جگہ ہے وہ سللہ ہے جہاں نماز ہوتی ہے جماعت خانہ ہے میرے اور جویں اور اس کے دریان میں ایک نالہ ہے بارش کے زمانے میں وہ پانی سے بھر جاتا ہے پر میری بینائی بھی کمزور ہے رات کو وہاں سے گزرنا میرے لئے مشکل تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں اپنی نماز کے لئے کوئی جگہ تجویز کروں تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے گھر تشیب لائیے اور ایک دورکات ادا فرمائیے تاکہ جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کو میں اپنی نماز کے لئے تجویز کروں گا یہ درخواست انہوں نے جمعہ کے دن نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش وہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے وعدہ فرما لیا دوسرے دن خود حدود صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کا دن چڑھے ان کے گھر پر پہنچے اور گھر میں جاتے ہیں ان سے کہا کہاں تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو انہیں ایک جگہ پر اشارہ کیا نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھی حضرت ابو بکر اور ان کے گھر کے لوگ پیشے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے نفل کے طور پر آپ نے نماز پڑھائی جو کہتے ہیں نماز سے فاری ہوئے کتنے میں مہلے والوں کو پتا چلا کہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ لوگ بھی جمع ہوئے ہیں اس لئے کوئی بڑا آدمی جب آتا ہے کسی کے گھر تو مہلے والوں کو بھی پتا چلتا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لئے چنانچہ حضرت جب فاری ہوئے تو ہم نے حضرت کے لئے کچھ بنایا تھا ہم بنا رہے تھے حضرت کو روک لیا کہ آپ ٹھیل جائیں نوش فرما کر کے جاں کتنے میں مہلے والے بھی آگئے اب مہلے والے جب آئے تو لوگ جب آتے ہیں تو باتیں چلتی ہیں تو گفتہ کو چلتی ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ مالک ابن دخشین کہاں ایک صحابی ہے ان کا نام مالک تھا مالک ابن دخشین کہ وہ یعنی گویا ہمارے مولے میں وہ بھی اس مولے کے رہنے والے تھے اسی قبیلے کے گویا ہمارے مولے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب لوگ حضور کی تشریف آوری پر یہاں پر آئے یہ نظر نہیں آئے کیا بات ہے گویا ان کو بھی آنا چاہیے تھا دوسرے آدمی نے ایک نے یہ سوال اٹھایا تو دوسرا کیا کہتا ہے کہ وہ تو منافق ہے حضور اللہ علیہ وسلم کہ وہی گویا اس لئے ان کو حضور سے کیا لینہ جانا حضور آئے ہیں تو بھی اس کو کائی کو آتا ہو یہ اس پر جب اس نے یہ کہا منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات مت کہو کیا تم اس کو نہیں ریکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کلمے کے دریئے سے اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے دوسرا سے منگوائی اس پر لوگوں نے اس نے کہا کہ ایسا اللہ آپ کو اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ جارہ دوستی اس لئے ہم نے یہ کہا حضور نے کہا نہیں خالص نیر سے خالص نیر سے پڑا لَنْ يَوَا فِيَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِيْبِهِ وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمُ اللَّهُ وَلَيْهِ النَّارِ جو بندہ قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کہتا وہ آئے گا اور اس کہنے سے اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی چاہتا ہے یعنی سچے جل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں یہ گویا اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی عمل خالص اللہ کی خوشنودی کیا جائے گا اس کے اللہ تعالیٰ کیا اس پر بہت بڑا حجر ملتا ہے